بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ چیزیں اس کے ذہن میں سوالات پیدا کرتی تھیں کیا پھر انسان کی تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے کیا واقعی کوئی ایسی ہستی ہے تو انسان کے مقدر پر اختیار رکھتی ہے دیمیتری کا بچپن ایک ایسے گرانے میں گزرا جہاں مذہب کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی اس کی پرورس اس کی والدہ اور ذاتی نے تھی جو دونوں اید دہریہ تھی بچپن میں دیمیتری کو مذہب کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہوتا کی لیکن اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا تھا کہ کوئی عظیم ہستی ضرور موجود ہے یہ کہانی ایک روسی ڈاکٹر کی ہے اس سے بہلے آپ رائیوٹیو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کرتا کہ اس طرح ہی مانشورد داستانیات تک پہنچتی رہے یہ کہانی ایک روسی ڈاکٹر کی ہے جس کا نام دیمیتری تھا دیمیتری نے انیس سو ستانمی اس میں میڈیکل اکیڈمی سے سرجری کی تعلیم مکمل کی اور ایج سرجل کی طور پر کام کرنے مر رہا چھبی سال کی عمر میں اس نے اسلام قبول کیا اور یہ اس کے لیے ایک غیر ممولی تجربہ تھا روسی معاشرے میں مسلمانوں کے بارے میں ایک عمومی تاثر پایا جاتا تھا کہ وہ زیادہ تر بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جدید تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی لیکن دیمیتری کے لیے معاملہ کچھ اور تھا دیمیتری نے زندری اور موت کے معاملہ تو قریب سے دیکھا تھا وہ ایک سرجل کے طور پر کام کرتے ہوئے روزانہ امریز اپنی بیمار میں دکھ درد پورک دیکھتا تھا یہ جیسے اس کے ذہن میں سوالات پیدا کرتی تھیں کیا پھر انسان کی تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے کیا باقی کوئی ایسی حصیتی ہے جو انسان کے مقدر پر اختیار رکھتی ہے دیمیتری کا بچپن ایک ایسے گرانے میں گدرا جہاں مذہب کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی اس کی پرورش اس کی والدہ اور دادینے کی جو دونوں ہی دہریہ تھی بچپن میں دیمیتری کو مذہب کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی لیکن اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا تھا کہ کوئی عظیم ہستی ضرور موجود ہے نوجوانی میں دیمیتری نے مذہب پر مختلف کتابیں پڑھی لیکن وہ زیادہ تر مرہدانہ نظریات پر مبنی تھی ان کتابوں میں اسے اپنے سوالات کے جوابات نہیں ملے پھر انیس سو نوے کی دہائی کے آوائل میں دیمیتری کے ہاتھ میں انجیر آئی اس کے مطالعے کے بعد اس کے ذہن میں مزید ابحام پیدا ہو گیا وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے انسان بھی تھے اور خدا بھی خدا کے بیٹے یا بیٹییں کیسے گو سکتے ہیں تسلیس کا تصور کیا ہے اور انسان پر اصل گناہ کا بوجھ کیوں ہے اس سے یہ سوالات ایک آرٹھوڈکس پادری سے پوچھے لیکن اسے تسلی بخص جواب نہیں منا پادری نے اسے صرف یہ کہا کہ کتاب پر ایمان دانا چاہیے نہ کہ اس کے متن پرپور و فکر کمیں چاہیے دیمیتری کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ چرچ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون مقدس ہے اور کون نہیں دیمیتری ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا جو اسے سکون نہیں دے رہی تھی دنیاوی مال و دولت نے اسے فشی نہیں دی اور اس کی ذاتی زندگی بھی ناکامیوں سے بری ہوئی تھی پھر انیس سو اٹھان میں ایک ایموس میں بہار میں دیمیتری کے ملاقات خالد نمی ایک سردچے ہوئی جو موریتانیہ میں تقریباً بارہ سال کام کرنے کے بعد روس واپس آیا تھا خالد نسلمان تھا اور اکس نے دیمیتری کو اسلام کے بارے میں بتایا خالد نے دیمیتری کو قرآن پڑھایا اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے اگاہ کیا دیمیتری کے دل میں اسلام کی محبت پڑھتی گئی اور کچھ وقت کے بعد اس نے مسجد میں جا کر امام اور دیور نسلمانوں کی موجودگی میں کلمہ شہدت پڑھا اور مسلمان ہو گیا اسلام قبول کرنے کے بعد دیمیتری کی زندگی میں ایک نیام ہو رہا ہے اسے وہ سکون منا جس کی وہ امیچہ سے تلاش میں تھا اسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا محفوم سمجھایا کہ ہر بچہ فکرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدنی سے یہودی عیسائیہ مچھ پناہ دیتے ہیں اسلام نے دیمیتری کی زندگی میں سکون اور خوشحالی لے آیا اس کی ذاتی زندگی بھی بہتر ہونے لے بھی اور اس کے گھر میں امن اور سکون کا دورہ ہو گیا لیکن دیمیتری کے اپتگیرد لوگ اس کی تبدیلی پر حیران تھے ایک نوجوان جو ایک انتہائی سائنسی میدان میں کام کر رہا تھا اور سائنس میں مصروف تھا اچانک مسلمان ہو گیا مسجد جانے لگا دھاڑی رکھری سور کا گوشت کھانا چھوڑ دیا نمازیت بننے لگا بعض لوگوں نے اس کے اس فیصلے کو سمینے سے انکار کیا اور اسے پاور یا روسی کونکر قدار کہا لیکن دیمیتری نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی کیونکہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی چھمک رہی تھی آخر میں دیمیتری کی کہانی ہمیں یہ سکھا کی ہے کہ اللہ اسے چاہتا ہے آدائے دیتا ہے اور جس کے دل میں سچائی کی تلاش تو وہ بندہ پھر اس تک فوج ہی جاتا ہے اس نے دنیا کے فریموں کو چھوڑ کر اللہ کے طرف رجوع کیا اور سکون پال لیا سکون پال لیا